مزیرانہ پنجاب نے قبال عمام کے لیے خزانوں کا موقع کھول دیا سردار عثمان بزدار کا راجن پورکی ترقی کے لیے بڑے فیتش کا اعلان پندرہ ارم روپے کی لاغت سے درجنوں بڑے منصوبے مکمل کرنے کی نویب ساتھ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد بھی رکھا گیا کہتے ہیں کہ تمام پروجیکٹس آئندہ دو برس میں مکمل کر لیے جائیں گے مزیرانہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مسائل کا روخ پسٹماندہ علاقوں کی طرف مور دیا کینال ریسٹ ہاؤس راجن پور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد رکھ دیا دو سو بیٹس پر مجتمل مادر اینڈ چائلڈ کیئر ہیلتھ اور نرسنگ کالیج کا سنگے بنیاد رکھا جنرل بس ٹین، کارٹن ریسٹ سب سٹیشن، سیوریچ اور دوینے سکین، تحصیل کامپلیکس نوجہان، لائیو سٹاک سرویسز، فریننگ سینٹر فازل پور اور چونتیس ویٹنری کلینکس کے مرسوبے کا سنگے بنیاد رکھا راجن پور میں آبی کلت اور بجلے کی فراہمی کا بڑا مشن وزیرالہ پنجاب سردار اسمان گزدار کا ہیل ٹورنٹس پر چاندین بنانے کا اعلان مانی کو سیاحتی مقام کا درجہ دینے کا بھی انڈیا کہتے ہیں کہ علاقے میں ساف پانی کی فراہمی کے لیے سو ہینڈ پمزلے انتظامی کے حوالے کر دی گئے سولر سسٹم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے جبکہ پولس میں تین سو گیارہ اور بارڈر میلٹر پولس میں ایک سو گیارہ خالی سیٹس پر بھرتی شروع کر رہی ہیں تو یہاں پہ وارٹر سپلائی کی ابھی ہم نے آج منظوری دی ہے اور یہاں سے جو روڈ نیچے سے آ رہی ہے ماری تک تو اس روڈ کی ہم نے اپریول دی ہے پی ایم پی کے جو تھانے ہیں ان میں جو تین نئے تھانے بنیں گے تو امیڈیٹلی ان کی ہم نے منظوری دی ہے یہاں پہ نادرہ سینٹر کی ہم نے اپریول کی ہے یہاں پہ ایک بلڈوزر کی ہم نے اپریول کی ہے اور اس کے علاوہ ویٹرینری سینٹرز ہیں اور اس کے ایڈیوکیشن میں یہاں پہ سکولز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اور جو بلوجلے ہوئی ہے اس کو ہم راجنپور تک انشاءاللہ ہم ایکسٹینٹ کریں گے راجنپور میں سڑکوں کا جال بچھے گا اور علم کی شمع بھی روشن ہوگی ہے وسیرالہ پنجاب عثمان بستار کر راجنپور میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کہتے ہیں یونیورسٹی کو ایک عرب روپے کی لاغت سے مکمل کیا چاہے گا زلہ بر میں روڈ سیکٹر کے لیے خطیر رقم مختص کی اس کے لیے مختلف اہم سڑکوں کی تعمیر مرمت اور توسیق کی چاہے گی یونیورسٹی کے علاوہ دس بنیادی مراقع سے صحیحت اور بی سکولز بھی بنایا جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بستار کا دورہ کوہماری رکنے صوبہ اسمبلی سردار احمد علی دریشک ایڈیشنل آئی جی ساؤھ پنجاب سمیت مقامی قائدین نے استقبال کیا بارڈر ملیٹی پولس کے جانے سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیرالہ قیامت پر مقامی افراد کوشش سے نحال ہو گئے عثمان بستار نے کوہماری کو بقاعدہ صحیحتی مقام بنانے کے منصوبے کاغسنگے بنیاد رکھ دیا قبائل احمدین سمیلا کا حال احوان کی محفل میں شرکت کی وزیرالہ نے موززین علاقہ کے مثال سنن کر فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے تیاتر سال میں پہلے بار کوہماری میں وزیرالہ پنجاب کی آمد عثمان بستار کے روحی کو آنے وہاں پر قوماری میں دیکھ کر حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ اتنے مشکل راستے یہاں کوئی نہیں پہنچا لیکن روحی پہنچ گیا وزیرالہ پنجاب نے روحی کی قابشوں کو خوب سے راہا اور ماری میں جاری ترکیاتی منصوبوں پارے بتایا وزیرالہ نے روحی کا خصوصی شکریہ نہ کیا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج یہاں بھی آئے ہیں اور آپ پوری قوم کو جو یہاں سے ایک چیز دکھا رہے ہیں سب سے پسماندہ علاقہ اور اتنی دور آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ سڑکی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو بلا شبہ آپ کی خدمات جو ہیں نا وہ قابل تعریف ہیں جتنا کئی قسم دی سہولت کوئی نہیں ہے اور سادہ فرض ہے اور تحریک انصاف دائے منصور ہے کہ جیرے علاقے محروم رہ گئے ہیں پچھو رہ گئے ہیں انہیں دی ترکی کروں انہیں دی ڈیویلپمنٹ کروں اور اتنی لوگوں کو سہولتاں دیوں جہاں تحصیل کی ضرورت ہوگی وہاں تحصیلیں بنے کی وزیرالہ پنجاب نے سرائکی عوان کو بڑی نویت سورا دی نئی تحصیلوں کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرالہ کا جامپور میں سرائکی میں خطاب کہا کہ مہکو جامپور آتے دلی خوشی تھائی ہے پی ایسکیو جامپور کی اپگریڈیشن کی بھی نویتی ادھر جامپور پہنسنے پر صحبائے وزیرالہ پاسی سردار محسن خان لگھاری نے وزیرالہ کا استقبال کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار دربار خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ولی اہر دربار فرید خاجہ راور مہینکورجا اور خاجہ علی مہینکورجا نے وزیرالہ کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا خاجہ راور مہینکورجا نے دربار پر حاضری کے بعد خصوصی دعا بھی کروائی مقامی قوالوں نے کلام فرید کا نظرانہ پیش کیا ایڈیشنل آئین جی جنوب پنجاب سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی جبکہ وزیرالہ نے دربار کی توفیق کرنے کی نبیت دی پناہ گاہیں وزیراعظم کا موصحیق افراد کے لیے آحسن اقداب مزیرالہ پنجاب کراچن پور میں پناہ کار لنگر خانے کا دورہ موجودہ افراد کے ساتھ پیٹھ کر کھانا بھی کھایا ادھر وزیراعظم کل سخی سرور کا دورہ بھی کرے گی ڈپٹی گمشنر ڈیرالہ جی خان علی ایچاس نے سخی سرور میں انتظامات کا چائزہ لیا رحیم خان میں انتظامیہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کوالٹی بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں چیمبر اف کومرس کا کپاس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے نئی لیب بنانے کا فیصلہ سادر چیمبر اف کومرس خاجہ بشیر احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا تین روزہ اور پاکستان چیمبر اف کومرس کانسپس کے نکاس اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا